یعنی کہ اگر فرض کر لیں ہم ڈیاروی شریف مناتے ہیں تو ڈیارہ کا ہنسہ جو ہے نا اس کو لوگ برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حضورِ غوثِ پاک سے اس کو نسبت مل گیا ڈیاروی شریف مناتے ہیں تو یہ باروی کو یعنی کہ یہ تاریخِ بارہ کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت سے نسبت مل گئی تو یہ عددِ بارہ رب نے مقدس اور مبارک بنا جی تو اس ایمان کے ساتھ کوئی بھی جیسے تین سو تیرہ میرے ایک دوست ہے ان کی گاڑی کا جو نمبر ہے اس نمبر پلیٹ پر تین سو تیرہ ہے تو وہ بڑے خوشی خوشی سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے میری گاڑی کا نمبر پلیٹ کیا ہے وہ اے کے ایف اور تین سو تیرہ اس کا ہے تو بڑے خوشی خوشی بتاتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں یہ جذبہ ایمانی ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان کے اصحاب سے محبت کا اظہار ہے کہ جو جو آداد اور ہنسوں کو ان کے کسی واقعے سے کسی عظمت سے نسبت مل گئی ان کی شخصیت سے ان کی ولادت سے نسبت مل گئی تو وہ مسلمانوں کے نزدیک وہ چیز بھی مبارک ہو جاتا ہے چاہے ہمارے پڑھنے میں تاثیر ہے نہ اس نسبت سے ہمیں مل جاتا ہے یہ عدبی بات ہے تو رب تعالیٰ انسان کی مسلمان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ میرے پیارے کے اُس پیارے اب دیکھیں حضرت حاجرہ نے سات چکر کاٹے تو وہ سات کا لفظ عدد جو ہے قیامت تک جتنے مسلمان جا کر سعی کریں گے وہ سات مرتبہ ہی چکر لگائیں گے تو یہ ہنسہ سات جو ہے یہ ایک مبارک حنسہ بن گیا ہمارے لئے اس عدہ کو عدہ کرنا ہمارے لئے عبادت ہے اب چھے کر لیں یا آٹ کر لیں تو وہ قبول نہیں ہوگی اسی طرح تواف ہے اس میں سات چکر لگیں گے غرض یہ کہ آپ ہر وہ ہنسہ یا ہر وہ نمبر یا ہر وہ لفظ بلکہ میں کہتا ہوں ہر وہ چیز جس کو مبارک ہستیوں سے نسبت مل جائے اب دیکھیں نا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حجر اسفت کو دیکھا تو کیا فرمایا کہ میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا ہے یعنی کہ دیکھیں جو بھی پتھر ہے وہ غیر اللہ ہے بلکہ اس کے لئے تو کئی آیات اتری ہیں لیکن جس پتھر کو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائی مبارک چوم لیں پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا تواف شروع ہی نہیں ہوتا جب تک آپ اس پتھر کو بوسا نہ دیں یعنی کہ اس پتھر کو نسبت مصطفیٰ ملی تو قیامت تک کیلئے وہ مبارک کریں آپ کی نیت ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے آپ تواف کی نیت نہیں ہے